بچو اسلام علیکم آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم کرنے جا رہے ہیں حروب کی باقی قسمیں آج ہم لکھ رہے ہیں آپ اپنی کافی کلم نکالے اور دیکھیں حروب تاقید حروب تاقید کا مطلب کیا ہے اور آپ سنیے میں نے کیا لکھا ہے اور میں آپ کو کیا بول رہا ہوں وہ حروب جسے کلام میں زور پایا جائے مثلا کبھی کسی بات پر زور دیا جاتا ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے انسان کو یا وہ آپ کو وہاں نہیں جانا ہے کسی بات پر ہر بات پر زور نہیں ہوتا ہے کسی وقت زور دیا جاتا ہے کسی بات پر مثلا یہاں ہے ہرگز کبھی کل تمام ان جملوں کو گور سے سنیے میں نے کچھ جملے بنائے آپ دیکھیں ان کو گور سے دیکھیں حالا کی وجہ سے تمہیں آج ہرگز سری نگر نہیں جانا ہے حالا کی وجہ سے آج تمہیں سری نگر نہیں جانا ہے بارش کی وجہ سے جمعو سے سری نگر یا سری نگر سے جمعو کبھی نہیں جانا کبھی نہیں جانا کل سب ہی لڑکے سکول ضرور آنا کل سب ہی لڑکے اس بات پر بھی ضرور ہے ان تمام باتوں کو گور سے سنیے ان تمام باتوں کو گور سے سنیے اس کے بات آتا ہے حروبی نفرت حروبی نفرت حروبی نفرت وہ حروب ہے یا میں نہیں حروبی نفرت یا نفرین حروبی نفرین وہ حروب جو نفرت کے اظہار کے موقع پر بولی جائیں حروبی نفرین وہ حروب ہیں جو نفرت کے اظہار کے موقع پر بولی جائیں مثلا چھیچی تو اب یہ جو چھیچی ہے کسی کے ساتھ انسان کو نفرت ہو جاتی ہے کبھی لڑائی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے پھر انسان چھیچی مثلا چھیچی تم ایسی باتیں کرتے ہو چھیچی تم ایسی باتیں کرتے ہو یا جو بالکل غلط ہیں چھیچی تم ایسی باتیں کرتے ہو یا وہ جو بالکل غلط ہیں تھو تھو بول کے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تھو تھو بول کر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ نفرت کے وقت پر بولی جاتے ہیں اب ہے حروف اطب حروف اطب کا مطلب کیا ہے جو دو جملوں کو درمیان آ کر ان کو ملا دیتے ہیں جو دو جملوں کے درمیان آ کر ان کو ملا دیتا ہے جیسے بچے اور بوڑے سب بزار آئے ہیں بچے اور بوڑے یہ بچے اور بوڑے کو آپس میں ملاتا ہے ان دونوں کو درمیہ میں ملاتا ہے بچے اور بوڑے سب بزار میں آئے ہیں تمام مرد اور عورتیں اس معفل میں شامل تھے تمام مرد اور عورت یا تمام مرد اور عورت ان کو اس نے ملائے ہیں احمد اور ندیم دونوں کو آج یہاں آنا تھا احمد اور ندیم دونوں کو آج یہاں آنا تھا اس کے بعد آتا ہے حروبی تمنا کیا آتا ہے حروبی تمنا حروبی تمنا کا مطلب کیا ہے حروبی تمنا کا مطلب وہ حروب جو کوئی تمنا یا خواہش ظاہر کرنے کے لئے بولے جاتے ہیں مثلا میں نے یہاں مثال دی ہے کاش کاش کا مطلب کیا ہے اس جملے پر گور کریں کاش میری دعا قبول ہوتی یا کاش وہ آج یہاں آ جاتا کاش میں بھی ادھر آج ہوتا وغیرہ وغیرہ تو آج حروب کی قسمیں ختم ہو گئی کل ہم دیکھیں گے کل کون کیا اٹھائیں گے باقی وسلم